مرزا ندیم بیگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں ناظرین محترم انسان اپنے وطن کو اس لیے چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسری جگہ ہجرت کرنے سے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی مگر اس کی زندگی اگر دوبارہ جا کر ہجرت کے بعد بھی اجیرن بن جائے تو اس شخص کے ساتھ ہمدردی کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک طرف تو یورپ میں گزشتہ روز یعنی اتوار کے روز انسانی سمگلنگ کے خلاف دن منایا جا رہا تھا تو دوسری جانب اسی روز کئی دن بغیر کھانے اور پانی کے سپین کے صوبہ اندلس میں باون تارکین وطن سے کام لینے والے انتیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا کرتوار سابیہ میں باون تارکین وطن لگا تار کئی گھنٹے بند مقام پر کام کرتے تھے اور کئیوں کو روشنی تک دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ غیر انسانی ماحول میں رہ رہے تھے تارکین وطن پر ظلم کرنے والے اس گروہ کا تعلق لاتین امریکہ سے ہے جو تارکین وطن کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال کرتے تھے ہسپانوی پولیس نے جب چھپا مارا تو تیس تارکین وطن زمین پر سوئے ہوئے ملے باون افراد کے لیے ایک ٹائلٹ تھا ان کو کام کے دوران پینے تک پانی نہیں دیا جاتا تھا گروہ کے افراد نے جالی طریقے سے اپنے دھندے کو سوشل سکوٹی اور دیگر اداروں میں بھی ریجسٹر کروا رکھا تھا سپین کے محکمہ صحت کے مطابق ملک میں کووٹ کے مرض میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کیسز کی مجموعی تعداد 9,36,560 تک جا پہنچی ہے جبکہ امواد کی کل تعداد 33,775 ہو گئی ہے کتالونیا میں پانچ اور گیارہ اکتوبر کے درمیان معمر افراد کی رہائش گاؤں پر پی سی آر کے ذریعے کووٹ نائنٹین کے 268 مصبت افراد میں تصدیق ہوئی ہے جو ماضی کے مقابلے میں آٹھ فیصد کم ہے کرونا وائرس کتالان انتظامیہ کو وبائی امراض کے خلاف اقدامات کے لیے اخراجات کے لیے 420 ملین یورو ملیں گے بارسلونہ میں 12 سے 15 اکتوبر تک پی سی آر ٹیسٹ کے ساتھ تصدیق شدہ کووٹ نائنٹین کے 971 کیسز درج ہوئے پبلک ہیلتھ ایجنسی کے حالیہ عداد و شمار کے مطابق شہر میں پوزیٹیف کیسز کی تعداد میں 66 فیصد اضافہ ہوا ہے کتالونیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے داران 16 افراد کی امواد ہوئی ہیں اور 2835 نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں عداد و شمار کے مطابق ہسپتالوں میں داخل لوگوں میں اضافہ تشویشناک ہے صرف پچھلے 24 گھنٹے کے داران خطے میں 115 افراد کو ہسپتال میں داخل کیا گیا اور کتالونیا میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد دو لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا ہے وہی دستاویزات کی تجوید کے تجدید کے لیے سپین میں مقیم تارکین وطن کو مشکلات کا سامنا اور پیپرز کی تجدید ناممکن ہو گئی ہے امیگریشن کے طریقہ کار کے لیے سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کا حصول ناممکن ہو گیا ہے وکلا اور متاثرہ افراد کی جانب سے اس کی جو ہے وہ سخت الفاظ میں مضمت کی گئی ہے سپین کے بڑے شہروں میں بارز اور ریسٹورنٹ تو بند ہو گئے مگر باغو اور پارکس میں رش بڑھ گیا اور کھانے پینے کے لیے پلاسو اور رملہ پر حجوم پر حجوم ہو گئے فلاہی اور سماجی خدمت کا عالمی ادارہ ریڈ کراس آئندہ دو ماہ کے دوران سپین میں اڑائی کلو خوراک تقسیم کرے گا اڑائی لاکھ کلو خوراک تقسیم کرے گا ریڈ کراس دو ہزار بیس فوڈ ایڈ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد غریب لوگوں کو پچیس لاکھ کلو خوراک تقسیم کرے گا یہ تقسیم وست اکتوبر اور دسمبر کے ترمیان ہوگی فلاہی اور سماجی خدمت کا عالمی ادارہ ریڈ کراس دو سو اسی سے زائد اداروں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام دے گا اس پروگرام کے تحت پہلے ہی کتالونیا میں بارہ میلین کلو سے زائد خوراک اور اٹھاسی اشاریہ چار میلین ملک بھر میں تقسیم کی جا چکی ہے ریڈ کراس کے ذرائع نے بتایا کہ کرونا وائرس کے بہران کی وجہ سے اسے فوڈ کے لیے درخواستے دینے والے افراد کی تعداد میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کی پابندیاں برقرار مگر میٹرو بس ٹرام اور ریل میں سو فیصد سرویس جاری ہے ٹرانسپورٹ کے ادارے ای ٹی ایم کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں خدمت سو فیصد جاری رکھے گا سپینس میں تمام ملک میں کرونا وائرس کی دوبارہ ووا سے ہوتلز کی سنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی دوبارہ پابندیوں سے ریزرویشن کی منسوخیوں سے ہزاروں یورو کا نقصان اور آئندہ کے لیے بوکنگ بھی بند ہو گئی بارسلونہ کے معروف تفریح مقام تیبی دابو کو کرونا وائرس کی نئی پابندیوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا تیبی دابو تفریح پارک کو جنرلیتات کے اعلان کردہ کرونا وائرس کے خلاف نئے اقدامات کی وجہ سے ایک بار پھر بند کیا گیا ہے تفریح مقام اور پینورامے کے لیے دونوں ہی پندرہ دن کے لیے عوام کے لیے بند رہے ہیں بارسلونہ کے معروف کمرشل سینٹر دیا گنال میں سستے کپڑوں کے سٹور پر لمبی لمبی لائنیں لگ گئی سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے گاہکوں کو ایک ایک گھنٹہ سے زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے یورپی معارک میں کرونا وائرس کی نئی لہر میں مزید شدت دیکھی جا رہی ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق یورپ میں ایک ہفتے کے دوران سامنے آلے والے کیسز کی تعداد میں چوالیس فیصد اضافہ ہوا ہے صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں برے آزم یورپ کے ممالک میں ایک لاکھ تنتالیس ہزار سے زائد کیسز اور گیارہ سو امبات ریکارڈ کی گئی ہیں زیادہ تر یورپی ممالک کی حکومتوں نے وبا سے نپٹنے کے لیے سخت اقدامات بھی لاغو کر رکھے ہیں جرمن چانسلر اینگلہ میریکل نے یہ اپیل اپنی ہفتہ وار پورٹ کاسٹ میں کی ہے میریکل نے کہا کہ اس وقت جرمنی انتہائی سنجیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت ہر گزرتہ دن اہمیت کا حامل ہے انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ موجودہ صورتحال میں وہ غیر ضروری سفر اور میل ملاقات سے مکمل اجتناب کریں یورپی مالک میں کرونا وائرس کی نئی لہر میں مزید شدت دیکھی جا رہی ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپ میں ایک ہفتے کے دوران سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں چوالیس فیصد اضافہ ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران فرانس میں پینتیس اور برطانیہ میں سولہ ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے زیادہ تر یورپی مالک کی حکومتوں نے وبا سے نپٹنے کے لیے سخت حقیائے حواستی اقدامات متعارف کروا رکھے ہیں بیلجیم میں بھی ملک گیر سخت پابندیاں کا اطلاق انیس اکتوبر سے ہو رہا ہے ان پابندیوں کے تحت رات بارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو کا نفاظ ہوگا یعنی یہ پابندیاں آج سے جو ہے وہ لاغو ہو رہی ہیں جبکہ الکوہل کی فروخت اور اجتماعات پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی ان پابندیوں کا اطلاق فی الحال چار ہفتوں کے لیے ہوگا اور جس حد تک ممکن ہوگا لوگوں کو گھروں میں ہی کام کرنا ہوگا اٹلی میں کرونا وائرس کے یومیا کیسز کا ریکارڈ قائم ہو گیا اور ایک روز میں کرونا کے گیارہ ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آگئے اطالوی وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے گیارہ ہزار نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ کرونا سے انتر ہلاکتے رپورٹ ہوئی اس سے پہلے کرونا کے ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد دس ہزار نو سو پچیس تھی اٹلی کے ایک چھوٹے سے قسمے میں جہاں صرف دو ہی لوگ مقیم ہیں وہ کرونا وائرس کی وبا کے خطرات کو بہت سنجید کیسے لیتے ہیں اٹلی کے خطے ایمریا کے قسمہ نو ٹو سک میں اکثر اوقات صرف دو ہی لوگ مقیم ہوتے ہیں ایک 82 سالہ گیوانی کار ریلی اور دوسرے 74 سالہ گیم پرو دونوں بزرگ آپس میں رشتے دار ہیں مگر سماجی دوری کو اپنانے اور فیس ماسک کو استعمال کو یقینی بناتے ہیں کوئیت میں سیول سروس کمیشن نے دو ٹوک موقع افطار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی تارکین وطن کو سرکاری دفاتر میں ملازمت نہیں دی جائے گی ارم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیول سروس کمیشن نے واضح کیا ہے کہ سرکاری شعبے میں تارکین وطن کے لیے ملازمت کی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی سرکاری اداروں میں تارکین وطن کو نوکریاں نہیں دی جائیں گی جبکہ مقامی لوگوں کے لیے یہ ملازمتیں ہوں گی خاتون سے ہاتھ نہ ملانے پر چالیس سالہ لبنانی نزاد ڈاکٹر کو جرمن شہریت نہ دینے کا فیصلہ جرمن کی ایک عدالت نے سترہ اکتوبر کو فیصلہ دیا ہے کہ اُس چالیس سالہ لبنانی نزاد ڈاکٹر کو جرمن کی شہریت نہیں دی جائیں چاہیے جس نے خاتون سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا بعد ازاں اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب سے صرف عورتوں ہی سے نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملاتا تاہم اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے جرمنی کی شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے مذکورہ ڈاکٹر نے میڈیسن کی تعلیم جرمنی ہی میں حاصل کی ہے اور اب وہ ایک کلینک میں سینئر فزیشن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ناظرین محترم یہ تھی آج کی خبریں چیئے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اور آپ سے گزارش وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں جو ویڈیو کے نیچے نظر آتا ہے اور آپ کی سبسکرپشن ہو جائے گی اور اس پر آپ کی کوئی لاغت نہیں آئے گی اور پرناظرین محترم اس پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کریں وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ